چینل کے سپورٹ کے لیے پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اللہ کے راہ مکرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے موسیقی ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کے ساتھ اپنی سپیگٹی کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم دیکھیں یہ سپیگٹی میں کس طرح سے بناتی ہوں سب سے پہلے سپیگٹی باول کرنے کے لیے میں ایک لیٹر پانی لے رہی ہوں اس میں ٹو ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں پھر اس پانی کو تھوڑا سا بوائل ہو جانے دیں گے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اس میں سپیگٹی کو ڈال دیں گے اس کو بس اس طرح سے رکھ دیجئے تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس طرح سے جیسے جیسے کوک ہوگا یہ اپنے آپ اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ اپنے آپ اندر چلا گیا اب اس کو اتنی دیر کوک کریں گے کہ یہ ہمارا گل جائے اور اس کے بعد اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اس کے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس سٹیپ کے لیے میں پان میں ایک ٹیبل سپون اولیو آئل لے رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون فائن چاپ گارلک ڈالیں گے گارلک کو ہلکا سا سوٹے کریں گے براؤن نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس میں یہ چکن کے سٹرائپس ڈال دیں گے یہ بول لے چکن کو میں نے سٹرائپس میں کٹ کیا ہے یہ دیر سو گرام کے قریبے یہ آٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون بلاک پیپر اور ہاف ٹی سپون نمک اس کو میکس کر دیں گے کور کر کے اتنی دیر اسے کوک کرنا ہے کہ چکن کا اپنا پانی ہشک ہو جائے اور چکن گل جائے میں نے چینل پہ پاسٹا کی اور پیزا کی ریسپی بھی اپلوڈ کری ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے اب ہم نیکس سٹیپ پہ چلتے اس کا سوس رڈی کرتے سوس بنانے کے لیے پان میں ایک ٹیبل سپون اویل لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون فائن چاپ گارلک کو ڈال کے اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد اس میں تین ٹماٹر کی پیوری میں نے پیپیر کریے وہ آٹ کر دیں گے تین ٹماٹر لے کے اس کو آپ گرائنڈ کر کے اس کی پیوری بنا لیجے وہ ڈال دیجے اس میں ہاف ٹی سپون بلاک پیپر ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون اوریگانو یہ تین چیزیں اس میں ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ آٹ کریں گے یہ مارکٹ کا ٹومیٹو پیسٹ ہے اس کو ڈالنے سے اس کا کلر بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اس کے بعد اس کو کور کر کے ساتھ آٹھ منٹ کے لیے کوپ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سوس ہمارا ریڈی ہو گیا اب میں اس میں ایک کیوپ چکن سٹاک کا ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے آٹھ کر سکتے ہیں جو چکن کو کک کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں آٹھ کر دیں گے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون چلی ساوس ڈال رہی ہوں کیونکہ میں سپائسی سپیگٹی بنا رہی ہوں اس لئے چلی ساوس آٹھ کر رہی ہوں اگر آپ کو سپائسی نہیں کرنا ہے تو آپ اسے آٹھ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اوریگینو ہاف ٹی سپون مکس ہرپ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس چلی فلیکس کو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈجز کر سکتے ہیں یہ سب ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ سارے انگریڈینٹ کو بیلنس کرنے کے لئے ون فور ٹی سپون شگر ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں یہ مشروب ایڈ کر رہی ہوں یہ ٹین والا مشروب ہے اس کو اس میں ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا سوس ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں جو سپیگٹی بوائل کر کے رکھی تھی وہ آڈ کر دیں گے اس پیگٹی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ سب ہمیں ہائی فلیم پہ کرنا ہے لو فلیم پہ نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے یہ ہماری سپائسی سپیگٹی ریڈی ہو گئی آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ رہی ہماری سپائسی چکن مشروب سپیگٹی اگر میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اسے اوروں کے ساتھ شیئر کریے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مصیبت ہر پریشانی ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین سمامین آلافیز بابای